ہلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں ساجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ساجلی ٹی وی ناظرین کے لئے آپ کا لیپٹاپ یا پھر آپ کا کمپیوٹر سلو چلتا ہے ہینگ چلتا ہے اٹک اٹک کے چلتا ہے یعنی جو بھی آپ کوئی ایسی چیز یا کوئی ساپٹیر اپن کرتے ہیں تو اس بھی زیادہ تر ٹائم لگا دیتا ہے اور آپ کا سسٹم آپ کو اس سے خوش نہیں ہے سسٹم میں اس کی پرفرمنس سے خوش نہیں ہے تو یقین کریں کہ آپ نے صحیح ویڈیو کو کلک کیا میں آپ کو اس میں پانچ ٹریکس ایسے بتا ہوں گا جس کو آپ فالو کر کے اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ کو دو گناہ بڑھا سکتے ہیں چلی ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ کونے پانچ ٹریکس ہیں جو آپ فالو کر کے اپنے کمپیوٹر کو فاسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یقین کریں کہ آپ کا کمپیوٹر چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنے کی بورڈ پر پریس کرنا ہے کنٹرول اس کے بعد آلٹ اور اس کے بعد ڈی یہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے آپ کے بعد یہاں پر ٹاکس منیجر اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز ملیں گی یہاں پر جو یہ سیٹنگ ہے اس کا نام ہے سٹارٹ اپ سٹارٹ اپ پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے سافٹ ایر ملیں گے جو کہ آپ نے الگ سے انسٹال بھی کیے ہوں گے اور ونڈوز کے یا پھر مایکرو سافٹ ایر سافٹ ایر ہوں گے تو یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ونڈوز اور مایکرو سافٹ ایر جو سافٹ ایر ہیں ان کو چھوڑ کر جو باقی آپ کے الہدہ انسٹال کیے ہوئے سافٹ ایر ہیں وہاں پر ان کو آپ ڈیسیبل کر کے اپنے کمپیٹر کی سپیڈ کو بہت زیادہ امپروف کر سکتے ہیں اس سیٹنگ کے بعد یقین کریں گے آپ کا کمپیٹر میں تھوڑا بہت تو چینجنگز ضرور آئے ہوں گے اور اس کے بعد جو سیٹنگ ہے وہ بھی بہت کمال کی سیٹنگ ہے اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا کمپیٹر یوں سمجھے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ جو سپیڈ ہے وہ آپ کے کمپیٹر کے یہاں پر بھی بڑھ سکتی ہے تو دیکھتے ہیں یہ سیٹنگ کونسی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنے ڈیسٹاپ پر مائی کمپیٹر پر آنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پر دس پی سی پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر پراپٹیز پر کلک کرنا ہے پراپٹیز پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کچھ سیٹنگ سے یہاں پر یہ سیٹنگ رہی ایڈوانس سسٹم سیٹنگ یہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ کو ایک سیٹنگ ملے گی پہلے نمبر پر سیٹنگ آپ کو ملے گی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سیٹنگ ملے گی لیٹ وینڈوز جوز واتز بیسٹ فار مائی کمپیٹر تو آپ نے بائی ڈیفولٹ اپنے کمپیٹر پر یہ ہی ہوگا اس کو چھوڑ کے آپ نے نیچے یہاں پر فار بیسٹ پر کلک کر کے اور اپلائے کر کے پھر اوکے کر دینا ہے اس کے بعد بھی بہت کمال کی سیٹنگ ہے اگر آپ اس کو نیچے کرتے تھے یقین کریں کہ آپ کے کمپیٹر کی اور بھی سپیڈ زیادہ ہو سکتی ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے اپنے کمپیٹر پر اور یہاں پر اپنے ڈرائیف سی پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر پروپٹیز پر کلک کرنا ہے یہ رہا ڈکس کلین اپ یہاں پر آپ نے اپنے جو کمپیٹر کی ڈس کلین اپ کو کلین کرنا ہوتا ہے اس لیے یہاں پر آپ نے اس کو کلین اپ پر کلک کر دینا ہے جیسے یہاں پر آپ نے ڈس کلین اپ پر اوکے کیا تو یہاں پر یہ کانٹنگ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلین اپ سسٹم فائل پر اوکے کر دینا ہے یہاں پر جو ہم نے سیٹنگ جس سیٹنگ کو جگہ دی ہے وہ بھی بہت کمال کی سیٹنگ اور بہت ہی امیزنگ سیٹنگ ہے خصوصا یہ سیٹنگ لوگ کم استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کے کمپیٹر یا پھر لیپ ٹاپ ہنگ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈی فیگمنٹ کو اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے سرچ بار میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ڈی ایف آر تو یہاں پر یہ آپ کا ڈی فیگمنٹ راہ اور آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر کچھ آپ کو ڈرائبز ملیں گے آپ نے یہاں پر سی ڈرائب پر اس کو رہنے دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے تو یہاں پر آپ جیسے اپٹیمائز کریں گے تو یہاں پر یہ رننگ ہونا شروع ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو یہی پر آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو آپ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جائے تب تک لیے آپ اس کو کلوز نہ کریں بیل اب جو سیٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت ہی کمال کے سیٹنگ ہے یعنی کہ آگر آپ نے اپنے کمپیور کی سپیٹ کو اور زیادہ امپروف کرنا ہے اور زیادہ سپیٹ بڑھانی ہے اپنے کمپیور کی تو یہاں پر آپ نے اس سیٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کمپیور کی جو سپیٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ دونی سپیٹ آپ اپنے کمپیور کی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو اپنے کی بورڈ پر پریس کرنا ہوگا ونڈو پلس آر جی ہاں یہ دیکھئے ونڈو پلس آر تو یہاں پر یہ رن مونڈ اوپن ہو جائے گا اس میں میں یہاں سے یہ ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے شفٹ دبا کے آپ نے پرسنٹ اور اس کے بعد ٹی ای ایم پی پھر شفٹ دبا کے آپ نے پرسنٹ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد اوکے کر دینا ہے جیسے آپ اوکے کرنے ہوئے تو یہ ساری ٹیمپریری فائل آپ کو یہاں پر مل جائے گے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول پلس اے آر سیلیٹ کر کے پھر رائٹ کلک کر کے آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہی پر رہتے ہوئے آپ اور بھی اسی سیم سرچ بار میں آپ پھر سے دوبارہ اپنے کمپیور یا فی لیپ ٹاپ میں ونڈو آر دبائیں گے اور ونڈو آر دبانے کے بعد یہی پینل آپ پر سامنے شو ہوگا اور اسی پینل کو آپ یہاں پر یہ ڈیلیٹ کر کے اور یہاں پر اب اس باری جو آپ لکھیں گے وہ صرف اور صرف یہ ہوگا کہ ٹی ای ایم پی یہ ٹائپ کر کے آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس میں بھی آپ کو کچھ فائلز ملیں گے میں نے تو پہلے سے ڈیلیٹ کر دیا تو اس لیے نہیں ہے اس کو بھی آل سیلیٹ کر کے آپ نے رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ مار دینا ہے بیل یہی پہ رہتے ہوئے اگر آپ اور بھی زیادہ سپیڈ بڑھنا جاتے ہیں پھر ایک ہی لاسٹ جو فارمولا بچتا ہے وہ ہو یہ یہاں ہی پر ہے اس کے لیے بھی آپ کو دبانا ہوں گا ونڈو پلس آر جیسے آپ ونڈو پلس آر دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ رن مونڈ اوپن ہو جائے گا اس کو یہاں پر کچھ لکھا ہوئے تھا اس کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پری فیج یہاں پر پری فیج یہ لکھا ہوا نیچے آگیا میں نے پہلے سے ڈیلیٹ کیا تھا تو یہاں پر آگیا آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر بھی انوانٹیج فائل آپ کو ملیں گی جو کہ آپ نے آل سیلیٹ کر کے ساروں کو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے نظر نہیں یہ تو ہو گئی یہاں تک کی سیٹنگ کہ آپ نے اپنے کمپیٹر کی سپیٹ کو کس طرح سے بڑھانا ہے اگر مزید ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آل کر دیں تاکہ نیچ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور یقین مانے کے اس کے بعد اگر آپ نے آپ نے کمپیٹر کو ابھی تک ریسٹارٹ نہیں کیا تو ریسٹارٹ کر کے دیکھیں اگر آپ کے کمپیٹر میں سپیٹ نہ ہو تو پھر کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے ہزاروں فارمولے لے کر آؤں گا جو کہ آپ کی کمپیٹر کو سپیٹ میں ہوا میں اڑائیں گے یوں سمجھیں سوری ہوا میں تو نہیں اڑائیں گے لیکن یوں سمجھیں کہ آپ کا کمپیٹر جو ہے وہ